Welcome to Web Academy میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو MS Word 2021 میں پڑھاؤں گی کہ attendance sheet آپ کس طرح سے prepare کر سکتے ہیں MS Word میں رہتے ہو ہے attendance sheet کس طرح سے prepare کرنی ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو سکھاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ یہ attendance sheet دیکھ رہے ہیں اس طرح کے attendance sheet ہم ڈیزائن کریں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ file button پہ click کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ new file create کر لینی ہے ایک blank document create کریں گے جس طرح سے یہ ہمیں مل گیا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہر assignment start کرنے سے پہلے ہم page setup کرتے ہیں page setup کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ layout کی command پہ click کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے orientation select کرنی ہے کہ آپ کے attendance sheet portrait چاہیے آپ کو یہاں landscape میں تو ہم mostly landscape use کرتے ہیں تو آپ نے orientation landscape کر لینی ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا margin select کرنا ہے normal پھر اس کے بعد آپ اس کا size use کریں گے کہ paper size ہمارے پاس کونسا ہونا چاہیے a4 ہونا چاہیے اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد آپ نے paragraph کے group میں آ کر paragraph کے group میں سے آپ نے یہاں پر after اور before spacing کو یہاں پر zero کرنا ہے اس طرح کرنے کے بعد آپ اس file کو save کریں گے جیسے کہ آپ file پہ click کرتے ہیں اور save پہ click کریں گے اور browse پہ جائیں گے اور اس file کو وہاں save کریں گے جہاں آپ اسے save کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ اسے name دیں گے جیسے کہ ہم یہاں پر اسے attendance sheet کا name دے دیتے ہیں attendance sheet number 2 دے دیتے ہیں اور اس کے بعد save کرتے ہیں اور ok کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ آپ کی attendance sheet یہاں save ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر table insert کرنا ہے کہ number of rows اور number of columns آپ کو چاہیے آپ اس میں weeks name لکھنا چاہتے ہیں student name لکھنا چاہتے ہیں اور ان کا roll number add کرنا چاہتے ہیں total present absent اور leaves add کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے insert tab پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد table کی command پہ کلک کریں گے اور insert table پہ کلک کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس یہ insert کا dialogue box open ہوگا اور یہاں سے آپ نے number of rows and columns insert کرنا ہے یہاں پر ہم number of columns اور اس کے بعد number of rows ہم یہاں پر جتنے students ہوں گے اتنی number of rows add کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے 30 add کی اور ok کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک table insert ہو جائے گا اس طرح سے آپ کے پاس یہ table insert ہوگا پھر آپ نے یہاں first cell میں اس طرح سے table insert کرنے کے بعد آپ نے first cell پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر attendance sheet type کرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر attendance sheet type کرتے ہیں attendance sheet type کرنی ہے آپ نے کرنے کے بعد آپ یہاں پر down arrow سے نیچے cell میں آ جاتے ہیں یہاں down arrow آپ نے press کرنا ہے کی بورڈ سے کرنے کے بعد آپ یہاں پر name type کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے student name type کرنا ہے تو ہم یہاں پر name type کریں گے پھر آپ نے ٹیپ یوز کرنی ہے نیکس سیل میں جانے کے لیے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں رول نمبر ٹائپ کرنا ہے رول نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں ڈاؤن ایرو سے رول نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹیپ کا یوز کرنا ہے کرنے کے بعد آپ یہاں پر ویک ٹائپ کریں گے کہ آپ کے پاس ویک نمبر یہ کونسا ہے آپ نے یہاں پر ویک اور سپیس پریس کرنی ہے اور ون ٹائپ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ down arrow سے نیچے آ جائیں گے اور یہاں پر days name آئٹ کریں گے جیسے کہ ہم یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں Monday, next step کے ساتھ next cell میں جائیں گے Tuesday, پھر ہم next cell میں جائیں گے Wednesday, پھر next cell میں جائیں گے Thursday, پھر next cell میں جائیں گے ہم Friday ٹائپ کریں گے پھر next cell میں جائیں گے یہاں Saturday آئٹ کریں گے Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday اس طرح سے ہم نے days name ٹائپ کریں گے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آگے بھی آپ نے سارا ٹائپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ اس سیل کو یہاں سے سلیکٹ کریں کرنے کے بعد کنٹرول سی پریس کریں کی بورڈ سے آپ نے کنٹرول سی کرنا ہے اور سیٹرڈے کے ساتھ اوپر سیل میں کلک کریں گے اور یہاں کنٹرول وی کریں گے کہ پیسٹ ہو جائے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ون کے ساتھ یہاں کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ نے بیک سپیس یوز کرنا ہے اور ٹو ایڈ کر دینا ہے کی بورڈ سے اس کے لئے آپ نے یہاں سے اس کو select کرنا ہے. Ctrl C کرنا ہے اور next cell میں klik کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ یہاں Ctrl V یعنی کہ paste کر لیں گے. پھر آپ نے یہاں سے week select کرنا ہے. week number 2 کو Ctrl C کرنا ہے. next cell میں یہاں پہ جا کر klik کریں گے. کرنے کے بعد آپ Ctrl V پریس کریں گے. کرنے کے بعد یہاں last پہ klik کریں. 2 کی جگہ یہاں 3 ایڈ کر لیں. پھر آپ اس سارے days name کو select کریں. کرنے کے بعد کی بورڈ سے Ctrl C کریں گے. اور ایس ar ہمارے کے بعد آپ کنٹرل وی کررے اس طرح سے آپ یہ کنٹرل سی اور کنٹرل وی کے ساتھ کوپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں پھر نیکس آپ نے کنٹرل سی کرنا ہے اپنے اس کے لئے آپ نے یہاں پر slیکٹ کرنا ہے کنٹرل سی کرنا ہے اور یہاں پر کنٹرل آپ کنٹرل کرنے کے بعد کنٹرل آپ کنٹرل کریں گے کہ پیسٹ ہو جائے پھر بیک سپیس کا یوز کریں تھری ڈیلیٹ کردیں اور فور ایڈ کر لیں اسی طرح پہر آپ یہ ڈیز نئی میں آپے سیلیکٹ کریں کنٹرل سی کریں گے اور نیکس سیل میں کلک کر کے یہاں کنٹرل وی پیسٹ کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں کہ آپ کو بار بار یہ ٹائپ بھی کرنا نہیں بڑا اس کے بعد آپ یہاں نیکس سیل پہ کلک کریں یہاں پر آپ ٹوٹل پریزنٹ آپ آئیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے دن وہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس پریزنٹ ہوا تو آپ ٹوٹل پریزنٹ آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو تی فل سٹوپ اور پی ایڈ کریں کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیکس سیل میں جانا ہے ٹیپ کے جلیے اور یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹی ٹوٹل ایپسنٹ سٹوڈنٹ کتنے ہیں آپ کے تو وہ ایڈ کر لیں گے آپ نے نیکس سیل میں جانا ہے ٹیپ یوز کریں پھر آپ یہاں پر ٹوٹل لیوز جو ہیں اس منت کی آپ وہ ایڈ کریں گے تو آپ نے شفٹ کے ساتھ ایڈ کرنا ہے ٹوٹل لیوز آگئیں اس طرح سے آپ یہ ڈیٹا ٹائپ کر لیں گے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں سے فرسٹ سیل اٹینڈنس شیڈ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ سیٹ کریں کہ یہ مرز ہو کر سینٹر میں آ جائے تو اس کے لیے آپ نے اس سیلز کو یوں سیلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے لی آؤٹ کی ٹیپ پہ کلک کریں گے لی آؤٹ ٹیپ پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ مرز سیل میں آ کر مرز سیلز پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے alignment اس کی center to center کر لینی ہے اس کے بعد آپ اس کا font size increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو select کرنے کے بعد home tab پہ click کریں گے اور یہاں سے اس کا font size increase کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں اس کا font size 26 کر لیتی ہوں کرنے کے بعد آپ next آ جاتے ہیں کہ آپ پہ پاس یہ سارا یہ دیکھیں کہ weeks ایسے اچھے نہیں لگ رہے تو آپ اسے merge کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے select کرنا ہے کرنے کے بعد layout کی tab پہ click کریں گے پھر سے مرچ سیل پہ کلک کریں گے اور پھر اسے سینٹر ٹو سینٹر کر لیں اسی طرح آپ پھر اس ویگ سیکنڈ کو سلیکٹ کریں پھر مرچ سیل پہ کلک کریں اور پھر اسے سینٹر ٹو سینٹر کر لیں اسی طرح ویگ نمبر ثری کو سلیکٹ کریں مرچ سیل پہ کلک کریں اور سینٹر ٹو سینٹر آلائیمنٹ ایڈ کریں پھر ویگ فور کو سلیکٹ کریں اسے بھی مرچ کریں اور سینٹر ٹو سینٹر آلائیمنٹ ایڈ کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اٹینڈنس شیٹ کو یہاں پہ کوئی کلر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے کرنے کے بعد آپ نے ہوم ٹیپ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ شیڈنگ کی کمانڈ سے یہاں پہ کوئی بھی آپ اپنی مرضی کا کلر سیلیکٹ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ کلر اپلائے کر دیا اس کے بعد آپ اٹینڈنس شیٹ فاؤنڈ سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سیلیکٹ کر کے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فانڈ سٹائل اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ نیم اور نیچے والا سیل جو ہے یہ دونوں سیل سے ایکول آ رہے ہیں یہاں پہ اس کے اور ڈیز نیم کے تو اگر ہم یہاں پر سٹوڈنٹ نیم ایڈ کرتے ہیں تو اس کی اٹینڈرز ہم کیسے ایڈ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے یہ نیم سیل اور نیچے والے سیل دونوں کو مرز کرنا ہے آپ انہیں سیلیکٹ کریں کرنے کے بعد آپ لیا اوٹ ٹیپ پہ کلک کریں اور اسے مرز سیل پہ کلک کریں کرنے کے بعد اسے الائیمنٹ سینٹر ٹو سینٹر آئٹ کریں اسی طرح آپ رول نمبر کو بھی سیلیکٹ کریں گے دونوں سیلز کو کرنے کے بعد آپ نے لیا اوٹ ٹیپ پہ کلک کرنا ہے مرز سیل پہ کلک کرنا ہے سینٹر ٹو سینٹر آئٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے last پہ یہ total present students پہ بھی یہاں پہ اسے select کریں گے کرنے کے بعد آپ merge cells کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ center to center alignment apply کریں گے پھر آپ نے total absence کو select کرنا ہے merge cell پہ click کرنا ہے and center to center alignment apply کر لیں گے اسی طرح total leaves کو بھی آپ select کریں گے merge cells کریں گے اور center to center alignment apply کریں گے کرنے کے بعد آپ ان کا colors یہاں سے change کر سکتے ہیں دونوں کو select کریں کرنے کے بعد home tap پہ click کریں اور یہاں سے shading apply کر لیں اس طرح سے پھر نیچے days name کو آپ select کریں گے کرنے کے بعد یہاں سے shading apply کر سکتے ہیں next آپ یہ total present اور absent leaves کو بھی آپ shade color apply کر سکتے ہیں یہاں سے select کر کے اس طرح سے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ attendance sheet prepare ہو گئی ہے اس طرح سے ہم MS word میں رہتے ہوئے attendance sheet prepare کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کے لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ MS word میں رہتے ہوئے attendance sheet کس طرح سے prepare کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے good bye